موسیقی موسیقی جہاں پہ آپ اس وقت خڑے ہیں بائیت المیراس یہاں پہ یہ ایک گیلری کھولنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بچے کو اس چیز کی جانکاری دے کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا ہم کتنے رچ تھے اپنے پاسٹ کے معاملے میں ہاں اور ساتھ ساتھ میں صرف یہ گلاس پلیٹ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا لٹریچر ہمارا تہذیب ہمارا کلچر کتنا رچ تھا تو اس سلسلے میں جب ہم نے یہاں پہ یہ شروعات کی ہے آگست دو ہزار اکیس میں اور بازہ پہ فیبروری مارچ میں اس کی اناؤگریشن ہو گئی تو اس دن بھی ہم نے یہاں پہ ایک قسم کا ایک کیمپ رکھا کیمپ کس کو بولا ہے ایک ایک ایگزیپشن رکھی جہاں پہ ہم نے بچے کو دکھایا کہ آپ تو بے شک کپ میں چائے پیتے ہو لیکن یہ کپ کی بناوٹ کہاں سے آتی ہے آپ جو فاسپور باہر کھاتے ہیں ہمارا بھی اپنا فاسپور تھا جیسے کھنڈگازری بسرک نادری مونجے جو آپ خاص خاص جگہوں پہ ہم ملتے ہیں اور تمنا ہم کرتے ہیں کہ کاش مجھے بھی آپ بسرک ملے مجھے بھی آج کھنڈگازری ملے لیکن ہم نے وہ بھی یہاں پہ رکھے کوشور مسالہ مسالو چوٹ نادری مونجے پکوڑ ہم نے یہ گرز کی جو چیزیں ہم سے بچھڑ چکی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اور خاص کر وہی چیزیں ہم واپس لاتے ہیں جو لگتا ہے کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے اور جو جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کسی نہ کسی طریقے سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ جو انیشیٹن نے کیا ہے ہیلپ فانڈیشن نے بہت اچھی انیشیشن ہے کیونکہ اس سے تو سب سے ہماری جو ثقافت ہے کلچر ہے جو بھی ہیریٹیج ہماری ہے سب بچوں کو پتا چل جاتا ہے بچے آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا ورسہ کیا ہے ہمارا جو ہمارے اسلاف تھے ان کے ورسے ورسے کو دیکھتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو یہاں پہ کمپیوٹر ایڈکیشن بھی فری کر رکھی ہے لائبری بھی ان کی طرف سے فری ہے گری بچوں کے لیے بہت اچھا فائدہ اس سے ہوا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہاں پہ اور اس وجہ سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو سوسائٹی ہماری ہے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے مطلب یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں بہت سارے ایسے ہیں جن کی دلی خواہش تھی کہ میرا چیز اوپر اٹک میں سڑا سڑ رہا ہے میرے کسی کام کا نہیں ہے کہ انہیں میں کہیں کسی جگہ ایسے دے دوں جہاں پہ بچوں کی نالیج میں اضافہ ہو اور خاص کر ہم مبشر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جن کا مطلب اس میں کہوں گا کہ 50% ان کا ایک یوگدان اس میں ہے جن کے پاس یہ بہت سارے سامان جو آپ یہاں پہ جیولیری دیکھ رہے ہیں یا یوٹنزلز دیکھ رہے ہیں وہ ان کی دین ہیں باقی ہم نے کیا کیا ہم نے بچوں کے ساتھ جو یہاں پہ ہم اکسرویشن ورکشاپ کرتے ہیں یا ہیرٹیج واکس ہم کرتے ہیں تو بچوں سے ہم نے سب سے پہلے ایک چیز کہا کہ آپ دیکھئے اپنے والدین کے ساتھ بات کر کے اور دیکھئے کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے کام کی نہیں ہے جو آپ نے پھینک رکھی ہے وہ ہمیں دے دیجئے تو کسی بچے نے ڈونیٹ کیا تو کسی بچے نے لون کے طور پر یہاں رکھا اور ہم نے ایک اپشن اس میں رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز یہاں پر رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے گا تو ویلنگوٹ اگر وہ لون دینا چاہے گا تو بعض اپتا اس چیز کے اوپر اس کا نام لکھا جائے گا کہ کس بندے نے یہ چیز ہمیں لون پر دے رکھایا یا ڈونیٹ کیا ہے تاکہ اس چیز کے ساتھ ساتھ اس بندے کا نام بھی زندہ رہے گا یہاں پر اور لوگوں تک اس کا نام بھی پہنچ جائے گا یہ تو ایک شروعات ابھی ہے اس میں تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل و قرم سے یہ بھی محنت کر رہے ہیں اور ہم نے بھی یہ دو تین سال یہاں جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے محنت کر رکھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ہماری جو جتنے بھی ہیریٹیج یہاں پہ ہے جو ہماری ثقافت ہے اس کو بچا کے رکھنے کے لیے اور اس کو اپنے دوسری جنریشن ایکس نیکس جنریشن تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی